اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس لیے کہ وہ قومیں جن کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرماتا ہے فوراں ان کی اصلاح نہیں ہو جائے کرتی بلکہ وقت لگتا ہے اور بار بار ان کو پرانی عادتوں کے طرف واپس جانے کی عادت پڑی ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بہت لمبا عرصہ جنگلوں میں گزارنے پر مجبور کیا کیونکہ جب وہ آرام کی زندگی پکرتے پاتے تھے تو فوراں بگڑ جاتے تھے پس تربیت کی کمی میں اپنی پرانی گنزی عادتوں کی ویسے ان کی اصلاح مشکل تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو سینکھنوں سال تک فیرون میں مصر یعنی مصر کے فیرونوں کے متحد نہیت گندی زندگی وصل کر رہے تھے ان کو اچانک بدلنا ممکن نہیں تھا چنانچہ قرآن کریم نے وہ سارے دور بیان کیے ہیں جن سے گزرے ہیں جن کے نتیجے میں حضرت موسیٰ کو بہت محنت کرنی پڑی پھر اللہ نے اور انبیاء بھیجے پھر اور ہر آنے والے نبی کے بعد آہستہ آہستہ یہ لوگ چمکتے رہے اور پہرے سے بے پہتے رہے سمجھے ہو یہاں تک کہ پھر ترازو کا دور شروع ہو گیا پھر ان کی واپسی شروع ہو گئی جزاک ملک اسلام علیکم ظہورے میں ہے یہ آخر زمان ہے